سٹینڈ انہوں نے لینا ہے یہ ضروری ہے وہ سٹینڈ لیں گی تو ان ویڈیوز کی تو خیر وقت کوئی رہی نہیں ہے لیکن یہ دو نمبر سارے پکڑے جائیں گے اور اس کے بعد آج کے بعد کوئی بھی مہدی کازمی کی بیٹی اس عذیت سے نہیں گزرے گی مہدی کازمی نے اپنی ٹیم میں ایک نیا کھلاڑی ایک نیا لیگل مائنڈ شامل کیا ہے ایک نئی پرسنیلیٹی کو اپنے ساتھ جوڑا ہے پاکستان کی لیگل فٹیرنیٹی کا ایک بہت بڑی شخصیت ایک بہت بڑا نام ایک آثوریٹی سمجھے جانے والی شخصیت کو مہدی کازمی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب اس کیس میں بقاعدگی سے جوڑیں گے مہدی کازمی کا بڑا کلیر میسج ہے کہ میں ایکیلہ شروع ہوا تھا میں ختم کروں گا اسے ایکیلے چاہے کوئی مایوس ہو یا نہ ہو چاہے صافی میرے ساتھ کھڑے ہو یا نہ ہو چاہے مجھے ہائی کورٹ سپریم کورٹ یا انٹرنیشنل فورم پر جانا پڑے میں ہر صورت اس طبر کا پیچھا کروں گا بیٹی کے لیے کس قدر عذیت و تکلیف دے یہ چیز ہے کہ ان کی بیٹی ان سے مل نہیں سکتی ان کی بیٹی کی کچھ ایسی ویڈیوز تصاویر کر دی جاتی ہیں جو ان کے لیے کافی تکلیف دے موتی ہیں لیکن ہر کوئی اپنے فائدے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کر رکھا ہے خاص طور پر یہ اداکارہ اداکارہ پہلی بی لائف سیشن میں بیٹھا کا والدین کے خلاف بلواتی ہوئی بچی کو دکھائی دیتی رہتی ہے والدین کے خلاف ہی کھڑا کر دیا یعنی سیدھی چودہ سال کی بچی اپنے باپ کے سامنے سینہ تاغن کا کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہ ہوں کیا کر لوگے تم یعنی یہ نیرٹی وہ یہ تمام تر چیزوں کو پرموٹ کیا جا رہا ہے خواتینوں حضرات آج کی اس ویڈیو مکمل اگاہی دیتے ہیں اور ویڈیو کلپ بھی شیئر کریں گے جسیں پورے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے ساتھ تھی مہدی علی قازمی کافی زیادہ غصے میں اور یہ کہہ ڈالا کہ اب میں پی جی ہٹنے والا نہیں مجھے بہت ڈرالیا بہت ڈھمکا لیا اب تم لوگوں کا قصہ ختم ہونے جا رہا ہے جیہا خواتینوں حضرات آج کی اس ویڈیو مکمل اگاہی دینے جا رہے ہوں لیکن اس سے پہلے آپ سبی سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ہماری چینل کو سبسکرائب کلیں ساتھ مبال ایک آن کو پریس کلیں تاکہ شو بھی سے آنے والی نہیں اپ ڈیٹ کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے اور بروقت مل سکے مہدی قازمی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب اس کیس میں بقاعدگی سے جوڑیں گے مہدی قازمی کا بڑا کلیر میسیج ہے کہ میں اکیلہ شروع ہوا تھا میں ختم کروں گا اسے اکیلے چاہے کوئی مایوس ہو یا نہ ہو چاہے صافی میرے ساتھ کھڑے ہوں یا نہ ہو چاہے مجھے ہائی کورٹ سپریم کورٹ یا انٹرنیشنل فورم پر جانا پڑے میں ہر صورت اس طبر کا پیچھا کروں گا اب اور کسی بھی طور انہیں جیتنے نہیں دوں گا بڑا کلیر ان کا میسیج ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ میری بیٹی کا ہے ہی نہیں مسئلہ اب مہدی قازمی کی بیٹی کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا تو اس کے بعد کوئی بھی بچی کو اٹھا کر لے جائے گا بھگا کر لے جائے گا دو نمبری کرے گا اور کہہ دے گا کہ جی چونکہ کوٹ کی ایک کروائی موجود ہے چونکہ کوٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے لہٰذا اس کے تحت مجھے یہ سہلت دی جائے کہ بچی کب جو بیان ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اب میں سٹینڈ کروں گا اور میرے لیے یہ ایک عقیدہ بن گیا ہے کہ اب میں نے اس ٹبر کو نہیں چھوڑنا اور اسی فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے گزشتہ رات ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی اور اس کے اندر فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے لیگل مائنڈ ایک بہت بڑی شخصیت کو بھی اس کیس میں مہدی علی کازمی اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں یعنی لیگل ٹیم کو مزید مضبوط کر دیا ہے اپنی جڑے مہدی کازمی نے مزید مضبوط کر دی ہیں لیکن اسی دوران ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہیپن ہوتی ہے اور وہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ زہیر و شبیر کو جیل سے چھوڑ دیا جاتا ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کیونکہ انہیں بعد میں گسیٹ کر واپس جیل میں بند کر دیا جائے گا انہیں بیڑیاں پھر ڈالی جائیں گی امپورٹنٹ یہ ہے کہ انہیں کے چار لاکھ روپے کے مچلکے نہ صرف جمع ہوئے بلکہ دو لاکھ روپے اور دیئے گئے ہیں جو کہ گواہ خان تھے یا نکاح پڑھانے والا بندہ تھا دو نمبر دو بھی تھے ان یہ ٹوٹل ایماؤنٹ بنتی ہے چھے لاکھ روپے ایک ٹرانزکشن ہوئی ہے بڑی امپورٹنٹ ٹرانزکشن ہے یہ یو بی ال کے ایک بینک اکاؤنٹ میں ہوئی ہے اور وہ ٹرانزکشن بنیانی طور پر ون ملین سے زیادہ کی ہے یعنی دس لاکھ روپے سے زیادہ کی وہ ٹرانزکشن ہے اور وہ ٹرانزکشن اطلاعات کے مطابق یا مبینہ الاجیڈلی جو سورس کنفرم کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہے کہ ٹرانزکشن شبیر کی بیوی کے بنک اکاؤنٹ میں کی گئی ہے اور یعنی کہ جو نور بیوی کی پری ہے اصل پری ہے اس کے بنک اکاؤنٹ میں یہ بڑی تقریب ٹرانزکشن کی گئی ہے اور یہ ون ملین سے زیادہ کی ہے اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ریکوائیڈ اماؤنٹ تھی وہ چھے لاکھ روپے تھی اس کے اوپر چار لاکھ روپے ایکسٹرا منگوائے گئے ہیں اور یہ ایکسٹرا جو چار لاکھ روپے منگوائے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گینگ ہے یہ جو ٹبر ہے ان کی جو دو نمبریاں ہیں انہوں نے چار لاکھ روپے ان کے ساتھ دو نمبریاں کر گیا اس لیے مگوائے کے زہرے اور شبیرے کی ڈنٹنگ پینٹنگ کی جائے انہیں مساج کوئی تھیریپی یا پھر انہیں کوئی سہولیات یا پھر ان کا فشل وغیرہ یا سٹریم ان کے چہرے کو دلوائی جائے تاکہ جیل کے اندر جو لافے شافے جو کسونے اور جو انہیں نیچے کھردرے فرش پر لٹایا گیا تھا اور جو جیل کے اندر جو ان کے ساتھ ہوا ہے جو وہاں پر لوگ موجود تھے غیرت مند لوگ تھے کسی نہ کسی کیس میں فس گئے تھے بچارے اور اندر رہ گئے لیکن جب یہ دو نمبری کر کے گئے تو ان لوگوں نے جوتیوں سے انہیں جو ناپا ہے وہ سارے نشان بھی مٹ جائیں اور چہرے کے تاثرات بھی بہت زیادہ چینج ہو جائیں تو اتنا دیئے کہ چار لاکھ رپے ایکسٹرہ منگوائے گئے ہیں ان کی پیمنٹ کے لیے آپ اندازہ لگائیے ایک نائب قاسد ایک یونیورسٹی کی جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے جو کہتی ہے روٹی کھانے کی میرے پاس پیسے نہیں ہیں دوسری تا پچیس ہزار کی کوٹھی اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک ڈریس ڈیزائنرز یعنی وہ جو مہش ملوتر ہے جو بھارت کا ڈیزائنر ہے اس کے ڈریسز لاکر انہوں نے کمرے لٹکا دیئے اور اب یہ دس لاکھ کی ایک ہنگامی خیز ٹرانزیکشن that clearly shows کہ پیچھے سیاسی شخصیت ہے پیچھے کوئی وڈیرہ ہے پیچھے کوئی مالدار ہے یہ کہانی کچھ اور ہے دوریں ہلانے والا کوئی اور ہے یہ صرف ناچنے والے ہیں نچانیاں ہیں آگے مزید اپ ڈیٹس آپ کے سامنے رکھیں گے میدی کازمی کا میسیج یہ ہے کہ مایوس نہ ہوں میں اینڈ تک چاہے مجھے ساری زندگی لگ جائے اکیلا لڑوں گا اور اینڈ تک ان کی پوچھ کا پیچھا کرتا رہوں گا کبھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میدھیلی کازمی کو کامیاب کرے ان کی بیٹی ان کے حوالے ہو اور وہ اپنی گھر میں سکون سے رہیں کیونکہ پانچ ماہ سے اس گھرانے میں قیامت برس رہی ہے کبھی اس شخص کو خود کی گوائیاں دینی پڑتی ہیں قرآن اٹھانے پڑتے ہیں کیونکہ اتنا ظالم موشہ ہے کہ انہوں سے جینے نہیں دیتا کبھی بیٹی کا تانہ تو کبھی کسی چیز کا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے جو مہدیلی کازمی کے ساتھ ہوا آپ بھی کمنٹ سکش میں اپنی قیمدی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا ماں کی آہوزاری سنواتے ہیں کہ کیسے تڑپ رہی ہے اور ہمارے لیے ایک رات بھی کارٹنا اتنی عذیت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں جب یقین کریں جب بستر میں لیٹتی ہوں تو مجھے اگر نیند آ بھی نہیں ہو بہت تو میں جیسے لیٹتی ہوں میری بیٹی زارہ میری آنکھوں میں آ جاتی ہے وہ جیسے بیٹھتی تھی جیسے کھانا کھاتی تھی جیسے ہم میرے ساتھ باتیں کرتی تھی وہ مجھے اس طرح نظر آتی ہے میری نیند اڑ جاتی ہے اور میں پھر پوری رات جاگ رہی ہوتی ہوں اور میں اپنی دونوں بیٹیوں کو جب دیکھتی ہوں سوئے وے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہم نامو کمبل ہیں اپنی بیٹی کے بغیر میں ہم لوگ اپنی بیٹی کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتے ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتی ہوں میں اپنے بستہ گھر انہوں نے تباہ گا دیا میں اس میں چاہتی ہوں میری بیٹی گھر واپس آ جائے اور میں سے بہت خوشیاں دوں بہت تیار دوں پہلے سے زیادہ تیار دوں چکی تکلیف اس نے دیکھی اس تکلیف سے اسے نکال سکوں مجھے اپنے اللہ پہ اور عدالتوں پہ پورا بھر حسین کہ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی میری بیٹی گھر واپس آئے گی اور ہم پہلے سے زیادہ خوش رہیں گے اور پہلے سے زیادہ اس کو تیار محبت دیں گے وہ ہماری جان ہے ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتے زہرہ کے لئے میری آنکھیں بچھی ہوئی ہیں میری امی بہت تکلیف میں بہت عذیت میں ہمارے لئے تو ایک ایک دن قیامت کا ہے ایک دن ایک رات ہم کسان خوش آتے ہی ہم نہیں جانتے بس میری بیٹی گھر واپس آجائے میں نے کہہ دیا کہ میں مجھے اپنی اللہ سے پوچھ بھی نہیں چاہیے مجھے نہ مہدی سے کچھ چاہیے نہ مجھے اللہ سے کچھ چاہیے مجھے بس میری بیٹی مجھے واپس چاہیے مجھے ساری زندگی میں اللہ کا کیوں کر ادا کروں گی یہ میری بیٹی زندہ اسلامت مجھے واپس مل گئے آپ سب سے گزاری سے کے دعا کریں میں بار بار کے چلیے کی بات کہ دعا کریں بس میری بیٹی خیلیہ سے گھر واپس